شبیح حالیہ حالیہ شبیح شبیح میں آج جوڑتا ہوں تیرے آگے تو یہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کرتے بہت بڑی گلتی ہوگی مجھ سے اوپر بیٹھو بیر 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 باری مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی مجھے معاف کرتے اچھا کرسی پہ بیٹھو چلا گھر چلیں آج اب پلیز گھر چلیں ابراہیم کو لیے بکیر نہیں جاؤں گی جو پتہ ہے تو اس بیکاری کو مجھ سے بچا رہی ہے میں سمجھ سکتا ہوں میں میں بھول گیا اس بات کو معاف کر دیا میں نے اس کو مٹی پا تو مجھے مل گئی ہے مجھے اور کیا چاہیے بس اس سے آگے مت جائیں آ لیا اس سے آگے پرباتی ہے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اور وہ بیکاری میرے گلے کا بھندہ میں اس سب پر بات کر دوں کہ تجھے تجھے گھر میں نوکرہ نہیں بن کے رہنا تھا کوئی مار اس پان کو تو مالکن بن کے رہے نہیں بھے شبیر تمہار نہیں نہیں آئی شبیر میں ابراہیم کی نہیں آئی شبیر چھوڑو میرا آت مجھے ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے بس ابراہیم چاہیے کیا لگتا ہے وہ تیرا ہم کیا لگتا ہے یہ تم پوچھ رہو تم میں نہیں بتا کیا لگتا ہے میرا آج چھوڑیں تیرے آگے معافی مانگی ہے خدا کے لئے مجھے معاف کر دے مجھے اور عذیت مت دے اور یہ صرف میں نہیں پوچھوں گا سب پوچھیں گے ثبوت کہے تیرے پاس موسیقی پڑھ لیا اور طلاق کا ثبوت اس کی ویڈیو تو بھیجی ہوگی نا نیتان موسیقی چودری زبیر کے ساتھ اس سازش میں ملی ہوئی؟ ہاں یہ میری سازش ہے میں ہی کر رہی ہوں سب پہلے میں نے اپنی طلاق کروائی پھر ابراہیم کو چپیڑے مار کے اس سے نکاح کیا اب یہ طلاق اور نکاح کا ثبوت لے کے تمہیں ورگل آ رہی مالیا تو سمجھ نہیں رہی تو سمجھ نہیں رہی کہ چودری رسو بہر کر کیا رہا ہے ہمارے ساتھ وہ کیا بڑی گیم کھیل رہا ہے تجھے میرے سامنے کھڑا کر رہا تاکہ ہم دونوں برباد ہو جائیں وہ اس سے کسی کو کچھ نہیں ملنا سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ملنا مجھے جو چاہیے تھا مل گیا تم اپنا حساب دیکھ لی واہ اماں ڈھی کہتی تھی اس بیکاری نے تجھے کچھ کھول کے پلا دیا لگتا ہے زبان بھی اس کی بول رہی ہے تو اب ہاں کچھ کھول کے پلا دیا واقعی کچھ کھول کے پلا دیا اس نے شبیر اور ہم میں اس کی اثر سے نہیں نکلی ہوگی